ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ لوگوں سے تو اکتا گیا ہوں بھیڑ سے جی اٹھ گیا ہے محفل مزہ نہیں دیتی محفل سے جی گھبراتا ہے مگر تنہائی میں بھی وہ لطف نہیں ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں میں اس دوست کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنی اکیلے پن کو اپنی تنہائی کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرو ایک اکیلہ پن یہ ہے کہ آپ تنہا رہ گئے کنی بھی وجوہات سے لوگوں سے کٹ گئے اپنوں سے دور ہو گئے یہ تنہائی نہیں ہے کیونکہ اس میں دوسرے موجود ہیں بلکہ اور بھی زیادہ شدت سے موجود ہیں آپ گھر سے دور ہیں اور کئی دن سے دور ہیں تو اب آپ کو گھر والے اور بھی شدت سے یاد آ رہے ہیں دوست اور بھی شدت سے یاد آ رہے ہیں وہ جتنے اس وقت تمہارے ساتھ ہیں اس وقت بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے جب تم ان کے ساتھ تھے یہ تنہائی ذرا سی بھی پروڈکٹیو نہیں ہے یہ بس فیزیکل یہ ایک دوسرے سے ایسی دوری ہے جس میں نفسیاتی طور پر تم نے اور بھی بڑی محفل سجا لی ہے اس کو کوئی ایسی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ جس میں ہوش کا دیا جلتا ہے جس میں شعور کانشیسنس بیدار ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو کہ ایک شخص مرید ہونے پیر کے پاس گیا پیر کے سامنے دو زانوں ہو کر وہ بیٹھ گیا اور کہا مرشد سب چھوڑ کر آ گیا ہوں مجھے سچائی کی راہ دکھائیے میں ریالیٹی جاننا چاہتا ہوں خدا کو پانا چاہتا ہوں مرشد نے اسے دیکھا اور کہا کہ ان کو تو چھوڑاؤ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں مرید نے پہلے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ حیران ہوا اور کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے مرشد نے کہا دیکھ ایسے تمہیں یہ بھی نظر نہیں آئے گی اپنی آنکھیں بند کر اور پھر دیکھو مرید نے مرشد کا حکم مانا اور آنکھیں بند کر لی تب اسے مرشد کی بات سمجھائی وہ سب ہی تو وہاں تھے وہ سب اس کے ساتھ ہی تھے وہ بیوی وہ بچے وہ ماں باپ وہ یار دوست وہ سب وہیں موجود تھے جنہیں وہ چھوڑ کر یہاں آیا تھا تو ایک تو ہوتا ہے اکیلا پن وہ اکیلا پن کے جس میں بھیڑ نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہے یہ وہ تنہائی ہے جس میں دوسرا فیزیکلی موجود نہیں ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ موجود ہی نہیں ہے دماغ پر حاوی ہو رہا ہے یہ وہ اکیلا پن ہے کہ دیکھنے میں تم اکیلے ہو مگر اندر نہیں اندر تو وہی بھیڑ موجود ہے وہی خواہش جوان ہے کہ یہ سارے میرے موجود ہوں کوئی باہر سے تمہارے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ ہاں تم اکیلے بیٹھے ہو مگر تم اندر سے جانتے ہو کہ تم اکیلے نہیں بیٹھے ہو یادوں میں پوری کی پوری محفل سجی ہے یہ اکیلا پن وہ نہیں کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ یہ مجبوری کی تنہائی ہے یہ اکیلا پن کوئی شانتی کوئی پیس کوئی سٹلنس پیدا نہیں کرتا بلکہ اس سے تو تمہارے من کی جھیل میں اور بھی بڑی بڑی لہریں پیدا ہو رہی ہیں انہا اور بھی طاقت پکڑ رہی ہے دوسرے کا احساس اور بھی شدت سے ہو رہا ہے ایسی تنہائی کبھی کام نہیں آتی یہ خود اختیار کردہ نہیں ہے یہ تھوپی ہوئی تنہائی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ جب بھی ایسے تم اکیلے ہوتے ہو تو اس کی ہزاروں حال ڈھونڈتے ہو کبھی اخبار اٹھا لیتے ہو کبھی ٹی وی چلا لیتے ہو کبھی فون پر کسی سے بات کرنے لگتے ہو کسی دوست کو بھلا لیتے ہو یا اس کے پاس چلے جاتے ہو فلم دیکھاتے ہو پارک نکل جاتے ہو مطلب کسی بھی طرح اس سے بھاگتے ہو یہ تمہاری چوائس نہیں ہے یہ تمہارے ایک خاص طرز کی زندگی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنوں سے کہیں دور ہو یہ تنہائی یہ اکیلہ پن بے سودھ ہے یہ بے رس ہے اس میں کچھ لذت ہے نہ کچھ سلہ یہ میڈیٹیٹیو تنہائی نہیں ہے یہ چنی ہوئی تنہائی نہیں ہے یہ مذہبی مراقبہ نہیں ہے یہ زندان کی قید کی تنہائی ہے دوسرا اکیلہ پن وہ ہوتا ہے جس میں رس ہے جس میں تمہیں مزہ آنے لگتا ہے تنہا بیٹھنے میں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے یہ اکیلہ پن اب اداسی نہیں ہے یہ ایک نغمہ ہے اس میں دوسرے کی یاد بھی نہیں آ رہی بس اپنے ہونے کا لطفہ رہا ہے اپنی بیئن کا مزہ آ رہا ہے اس اکیلے پن سے اس تنہائی سے بھاگنے کی بھی کوئی خواہش تم میں نہیں اٹھتی اس تنہائی میں کسی کی دخل اندازی مزہ تو کیا الٹا بری لگنے لگتی ہے اس تنہائی میں اس اکیلے پن میں بڑا سکون ہے سکوت ہے خاموشی ہے تمہارے من کی جھیل سٹل ہو گئی ہے خیالات کی لہریں تھم گئی ہیں پہلی تنہائی وہ ہے جس میں تم خود سے نہیں جڑ پاتے ہو دوسری تنہائی میں تم خود سے جڑ جاتے ہو یہ میڈیٹیٹیو حالت ہے صوفیانہ مراقبے کی حالت تنہائی کی ایک تیسری بھی حالت ہوتی ہے جو پہنچے ہوئے صوفیوں کی حالت ہے یہ تنہائی بڑی دلچسپ ہے اس میں فیزیکل سطح پر یا منٹل سطح پر دوسروں کے ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں بچ جاتا پہلی تنہائی میں آپ خود تو نہیں ہوتے دوسرا ہوتا ہے محبوب یا محبوبہ یاد آ رہا ہے گھر یاد آ رہا ہے بچپن یاد آ رہا ہے کوئی مر گیا ہے وہ یاد آ رہا ہے اس پہلی تنہائی میں آپ کہیں بھی نہیں ہوتے بس دوسرا ہی دوسرا ہوتا ہے دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا غائب ہو جاتا ہے اس میں آپ ہی آپ رہ جاتے ہیں اپنا ہونا اپنی سانس کی آواز اپنی دل کی دھڑکن اپنی بیئنگ اس دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا ہے ہی نہیں بس تم ہی تم ہو جو تیسری تنہائی ہوتی ہے وہ ایک بڑی عظیم صوفیانہ حالت ہے اس میں دوسرا بھی نہیں بچ جاتا اور تم بھی نہیں رہ جاتے اس میں دوسرے کا تصور بھی فنا ہو جاتا ہے میں نہیں سبتوں منوتوں سے ماورا یہ تنہائی کی وہ حالت ہے کہ جس میں ارد گرد ہزاروں لوگ بھی بیٹھے ہوں تو تنہائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا بازار یا جنگل اس تنہائی کو بڑھاتا یا گھٹاتا نہیں یہ ایلٹی میٹ ریالیٹی میں زم ہو جانے کی حالت ہے یہ حقیقی تنہائی ہے اس بات کو سمجھے کہ میں موجود ہے یا تو موجود ہے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یا اس کو یوں دیکھیں کہ پہلی قسم کی تنہائی میں تمہارے پاس سکے کا وہ رخ ہے جس میں دوسرا سامنے ہے میں ہے ہی نہیں دوسری تنہائی میں سکے کا وہ رخ تمہارے پاس ہے جس میں میں ہے دوسرا نہیں ہے یہ چھپا ہوا ہے دوسری تنہائی وہ ہے جس میں سکہ ہی کھو گیا میں اور تو کی تقسیم ہی نہیں ہے یہ فقیر کی حالت ہے یہ حقیقی صوفی کی حالت ہے اس میں نہ میں باقی ہے نہ تو بس ایک شعور بچ گیا پیور کانشیسنس ایک آ گئی یہ حالت وحدت ہے زندگی سے وننس کل بیئنگ سے وننس یہ وہ حالت ہے کہ جب قطرہ سمندر میں مل گیا اب قطرہ کسے کہے کہ یہ دوسرے قطرے ہیں اور کیسے تیہ کرے کہ یہ میں ہوں وہ میں اور تو کی تقسیم ہی مٹ گئی اس تنہائی میں بھیڑی نہیں کھو گئی تم بھی کھو گئے کیونکہ غور کرو تم بھی بھیڑی کے حصے تھے تنہائی کی پہلی حالت میں بیچینی ہوتی ہے دوسری حالت میں سکون ہوتا ہے اور اس تیسری حالت میں ایک مکمل سکوت ہوتا ہے سٹیلنس جھیل کی سطح لہروں سے پاک ہو گئی جھیل سٹل ہو کر آئینہ بن گئی یہ ایسی تنہائی ہے کہ جو ساری بھیڑ کو نگل گئی ہر دوسرے کو جس نے مٹا دیا اور دوسرا ہی نہیں میں بھی مٹ گیا وحدت الوجود کی حالت یہ تین حالتیں ہوتی ہیں تنہائی کی اگر تمہارا بھیڑ میں دل لگتا ہے تمہیں اپنے احساس کے لیے ہر وقت بھیڑ چاہیے کوئی دوسرا چاہیے کوئی چیز چاہیے کوئی ساتھ چاہیے یہ پاگلپن ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے اگر تمہارا بھیڑ میں دل نہیں لگتا تو یہ ایک قدم ہے ریالیٹی کی طرف یہ اچھی علامت ہے اب اگر تنہائی میں لذت نہیں ہے تو یہ بھی نیچرل ہے کیونکہ نسلوں سے بھیڑ سے خود کو تم آئیڈنٹیفائی کرتے آئے ہو اکیلے ہوگے تو یہ اکیلہ پن شروع میں کھٹکے گا کچھ اجنبی اجنبی سی فیلنگ ہوگی اب یہ تو بات سمجھ آگئی کہ بھیڑ میرے ہونے کو تیہ نہیں کرتی لیکن وہ دوسروں کے ساتھ خود کو شنافت کرنے کی جو صدیوں کی عادت ہے وہ قائم ہے یہ عادت اتنی آسانی سے تو نہیں جاتی کہ صدیوں کی عادت ہے روئے روئے میں بسی ہوئی ہے یہ سمجھ آ جانا مبارک ہے کہ بھیڑ بیکار ہے اب خود کے ساتھ بیٹھنا ہے مگر خود کے ساتھ بیٹھنے سے جی گھبراتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہی جی جو گھبرا رہا ہے یہ بھیڑی کا بنایا ہوا ہے یہی جی آپ کی انا ہے اور انا کو آپ نہیں بناتے معاشرہ بناتا ہے تمہارا نام تمہارا مذہب تمہاری قومیت یہ سب تمہیں اس بھیڑ نے دیا ہے اس بھیڑ نے تمہیں بتایا ہے تو جو یہ جی گھبرا رہا ہے یہ وہی بھیڑ کا لطیف پہلو ہی ہے یہ تمہارا بھرم ہے کہ تمہاری انا تمہاری پرسنیلٹی تمہاری ہے نہیں یہ بھیڑ کی دی ہوئی ہے یہ معاشرے کی تشکیل کرتا ہے یہ سماج کی کریئیٹڈ ہے تم اپنی انا کے مالک خود کو سمجھنے کی بھول نہ کرنا انا کی مالک سوسائٹی ہے کیونکہ مالک تو وہی ہوتا ہے جو بناتا ہے تمہاری انا تو اسی سوسائٹی کی بنائی ہوئی ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے تمہاری ملکیت تو وہ ہے جو اس انا سے ماورا ہے جس نے اس انا کو قبول کیا ہے یاد رکھنا بھیڑ سے نکلنا ہو اور حقیقی تنہائی کو چھونا ہو تو سوفی کہتے ہیں کہ انا کو چھوڑ کر آنا میں کو مٹا کر آنا کبھی تم نے غور کیا میں کی سوفی فقیر اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ میں ہوگی انا ہوگی تو تم ہوگی ہی نہیں تو اگر تنہائی سے جی گھبراتا ہے تو اس بات کو سمجھو کہ جی گھبرائے گا ہی کیونکہ جی ہے ہی بھیڑ کا تنہائی میں لذت کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے جب تم یہ جی بھی چھوڑ دیتے ہو جو گھبر آ رہا ہے اس لیے تو جتنی بھی میڈیٹیشنز ہیں سوفیوں کے مراقبیں ہیں مذاہب کی عبادتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے میں سے نجات نو مائنڈ کی حالت وہ تنہائی جو تمہیں تم سے ملا دے وہ تنہائی جو تمہاری دوئی کو ختم کر دے جو میں اور تُو کا فرق مٹا دے وہ صرف بھیڑ سے بھاگنے سے نہیں ملتی وہ تو اس میں سے بھی نجات کے بعد ملتی ہے جسے اسی بھیڑ نے بنایا ہے تم نے پھولوں کا ہار دیکھا ہے پھولوں کی مالا تسبیح دیکھی ہے ہار میں مالا میں پھول نظر آتے ہیں تسبیح میں دانیں نظر آتے ہیں مگر ہار کو ہار بنانے والا دھاگہ تم نہیں دیکھ سکتے ہار کو ہار بنانے والا دھاگہ نظر آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہار کی خرابی ہوگی تسبیح میں تسبیح کا دھاگہ نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ تسبیح بنانے والے کے فن پر سوال یا نشان ہوگا تمہاری یہ مادے کی دنیا میں بھی ایک نانظر آنے والا اصول ہے زندگی کی تسبیح میں ایک دھاگہ ہے حیات کی مالا میں ایک نادیدہ رشتہ ہے اس نظر نہ آنے والے دھاگے کا نام ہے نیچر خدا بھگوان وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اسی کی وجہ سے وہ سب جو نظر آ رہا ہے ویسا ہے جیسا کہ وہ نظر آتا ہے زندگی کی نیچر یہی ہے تمہاری انا دیکھتی ہے دنیا کی چیزوں کو دماغ حواس کی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے مگر حواس کی زد میں آنے والی ساری چیزوں کا ہونا جس کی وجہ سے تیہ ہو رہا ہے وہ خود نظر نہیں آتا تم پھولوں کی مالا کو دیکھتے ہو تو نانظر آنے والا دھاگہ تمہیں سمجھاتا ہے تم تسبیح کو دیکھتے ہو تو نانظر آنے والے دھاگے کو تم مان لیتے ہو مگر زندگی کو تم دیکھتے ہو چیزوں کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں وہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے زندگی یوں ہے جیسی یہ ہے خدا تمہاری کائنات میں موجود وہی اصول ہے وہی دھاگہ ہے اس دھاگے کا نانظر آنا ہی اس کائنات کا خسن ہے مگر اس کے نانظر آنے کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہے ہی نہیں یہ ہماکت ہے ہوتا تو یہ کہ تم یہ کوشش کرتے کہ زندگی کی مالا کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ مالا ایسی ہے تو اس مالا کو جوڑ کر رکھنے والا کوئی دھاگہ ہونا چاہیے کبھی تم نے زندگی کی ایک تا کو محسوس کیا ہے ون نیس کو حیات کی وحدت کو ایک ٹرم ہے بٹرفلائی افیکٹ جس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کائنات میں کہیں جب کوئی تتلی بھی اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہے تو اس کا اثر بھی پوری کائنات پر ہوتا ہے یہ کائنات ایسے ہی جڑی ہوئی ہے بڑی ہی مہارت کے ساتھ پھولوں کی مالا تسبیح سے کہیں زیادہ مہارت کے ساتھ تم اس زندگی کی ایک تا کو وحدت کو ون نیس کو دیکھ نہیں پاتے اس لئے تمہیں اس دھاگے کا خیال نہیں آتا جو اس وحدت کی وجہ ہے تم دماغ سے انا سے دنیا کو دیکھتے ہو اور انا اور دماغ چیزوں کو جن ذرائع سے سمجھتے ہیں یعنی ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے ان حواس خمسہ کی بنیادی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں تم نے اس سامنے موجود درخت کو دیکھا پھر ایک دوسرے درخت کو دیکھا دونوں کو دو میں تقسیم کیسے کیا کیونکہ تمہاری آنکھ دکھا رہی ہے کہ ان دونوں درختوں کے درمیان ایک سپیس ہے ایک وائڈ ہے ایک خلا ہے لیکن سوال پوچھئے ذرا خود سے وہ خلا کیا ہے کیا سائنس تمہارے اس خلا کو خلا مانتی ہے سائنس کہتی ہے کہ مادے کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک ٹھوس ایک مایا ایک گیس درخت مادے کی ٹھوس حالت ہیں اور ان دو درختوں کے درمیان موجود مادہ جسے تم خلا کہہ رہے ہو آدم کہہ رہے ہو وائڈ کہہ رہے ہو وہ بھی مادہ ہی ہے بس مادے کی دوسری حالت ہے یعنی گیسی حالت اب اگر ان دو درختوں کے درمیان سپیس ہے ہی نہیں تو آنکھ کیسے ان کو تقسیم کر سکتی ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری آنکھ اگر مادے کو گیسی حالت میں بھی دیکھ سکنے کے قابل ہوتی تو کبھی تم یہ نہ کہہ پاتے کہ یہ ایک درخت ہے یہ دوسرا یہ میں ہوں یہ دوسرا پھر دوسرا فنا ہو جاتا سو یہ جو تمہارا دیکھ پانا ہے جو تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ تمہارے آنکھ کی محدودیت ہے اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کرو اگر تمہاری آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت کسی طرح بڑھا دی جائے فرض کریں آپ کی آنکھوں پر ایک ایسی اینک لگا دی جائے جس کی طاقت الیکٹرون مایکروسکوپ جیسی ہو تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت اگر وہی دو درخت تم دیکھنے کی کوشش کرو گے تو ان کو دو نہ کہہ سکو گے تمہیں صرف مالیکیولر ڈانس دکھائی دے گا ایٹم اور مالیکیولوں کی گردش تمہیں دکھائی دے گی پوری کائنات میں کوئی بھی مادی وجود تم نہیں دیکھ پاؤگے الیکٹرون مایکروسکوپ نے کیا کیا ہے تمہاری آنکھ کے ساتھ کیا اس نے تمہاری آنکھوں کی صلاحیت کو کم کیا ہے نہیں تمہارے دیکھنے کی صلاحیت کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے جب تمہارے دیکھنے کی صلاحیت بڑھی تو تمہاری دنیا کی حقیقت کتنی بدل گئی ہے جس کو تم بصیرت کہتے ہو وہ اصل میں دیکھنے کی اسی صلاحیت کا نام ہے کہ جب تم کونے کے مینڈک ہی نہیں رہ جاتے دریاؤں اور سمندروں کو بھی تصور کرنے کی صلاحیت پا لیتے ہو تمہارے سارے حواظ کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو یہ تمہیں دنیا اور تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا کم رہے ہیں چھپا زیادہ رہے ہیں تمہارا مائنڈ اور تمہاری انا انہی حصی معلومات سے تشکیل پاتی ہے اس لیے یہ ہمیشہ محدود رہتی ہے تم نے لیبل سنے چیزوں کے نام سنے اپنا نام سنا چیزیں دیکھیں چھویں محسوس کی اور انہی معلومات کی بنیاد پر اپنی ایک پرسنیلٹی بنا لی ایگو بنا لی انا تشکیل دے لی یہ جو شخص تم نے تخلیق کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جب اسی کو تم اپنا آپ سمجھ لیتے ہو وہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تم نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے تم وہ تھے جس نے یہ انا یہ میں یہ ایگو یہ پرسنیلٹی یہ تشخص تخلیق کیا تھا تم سے غلطی کہاں ہوتی ہے غلطی تب ہوتی ہے جب تم اپنی ہی بنائی اس مخلوق کو اپنے آپ کے ساتھ خلط ملت کر بیٹھتے ہو یہی سے سارا سراب جنم لیتا ہے یہی سے ساری حقیقت دھند میں لپٹ جاتی ہے انا ملکیت ہے تو تم پرفیکٹ ہو لیکن انا اگر مالک ہو گئی تو اب تم کچھ بھی نہیں محض ایک غلام ہو دیکھتے ہو اپنی دور دھوپ کو دیکھتے ہو اپنی انزائیٹیز کو اپنی خواہشوں کو ان خواہشوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والے دھکوں کو انا اسی سراب میں زندہ رہتی ہے یہ کبھی تمہیں مطمئن نہیں ہونے دے سکتی کیونکہ یہ ہمیشہ ہی تشنا رہتی ہے انا کی خواہشوں پر غور کرو کوئی بڑی سے بڑی بھی چیز تم پالو تو کچھ دن میں وہ کامیابی بچے کا وہ کھلونا بن جاتی ہے جس میں بچے کو کوئی دلچسپی نہ رہی ہو انا کی مادے کی یہ دنیا مالا میں پیروئے پھولوں جیسی ہے لیکن پھولوں کی وہ مالا پھولوں کی مالا اسی لیے تو ہے کہ اس میں ایک دھاگا ہے جو سب پھولوں کو جوڑ رہا ہے تمہارے مادے کی دنیا یہ سارے لوگ یہ ساری اشیاء مل کر زندگی کی مالا بنتی ہیں اور اس کو مالا بناتا ہے خدا خدا کو تم اس دنیا سے نکال دوگے تو پھر زندگی کی یہ مالا نہیں رہے گی بلکہ ہر چیز میں تقسیم پیدا ہو جائے گی اور یہی تقسیم تمہاری دنیا کا دکھ ہے خدا اس کائنات میں سانس کی طرح ہے تم خدا سے دور ہوگے تو زندگی سانس سے محروم ہوگی اور سانس سے محروم زندگی کو زندگی کوئی نہیں کہتا دیکھتے نہیں ہو لوگ مر جاتے ہیں تو تم انہیں انسان نہیں لاش کہتے ہو میت کہتے ہو خدا کے بغیر یہ کائنات زندگی کا امکان نہیں رہ جاتی بس ایک قبرستان بن جاتی ہے زندگی کی اس مالا کو پھول پھول دیکھنا بسارت کا کام ہے اور مالا کو مالا کی شکل میں دیکھنا بصیرت کا کام ہے جسے تم صوفی کہتے ہو وہ تمہاری اسی دنیا کا حصہ ہی ہوتا ہے وہ تمہاری اسی دنیا کو ہی جیتا ہے اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں بزنس ہوتے ہیں کام دھندے ہوتے ہیں مگر اس کی بصیرت بیدار ہوتی ہے وہ سب کچھ الگ الگ دیکھتا ہے مگر جانتا ہے کہ سانس کا ایک دھاگہ ہے جو اس ساری کائنات کو جوڑے ہوئے ہیں صوفی ہو کر کچھ الگ کرنا نہیں ہوتا صوفی ہونا بس اس آگہی کو پا لینا ہے کہ سب الگ نظر آتا ہے مگر سب الگ ہے نہیں یہ کائنات ایک وحدت ہے اسی وحدت کو محسوس کرنے والا شخص صوفی ہے زندگی کئی رنگ کے پھولوں سے تشکیل پاتی ہے کئی رنگ کے ان پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں دیکھ لینے والا صوفی ہے زندگی کئی دانوں پر مبنی ایک تسبیح ہے صوفی ان کئی قسم کے دانوں کو ایک لڑی میں پھرو کر تسبیح کی شکل میں دیکھ لیتا ہے صوفی وہ ہے کہ جس کی بسارت بصیرت کی الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھتی ہے اور منوطو کی تقسیم ہو جاتی ہے ساری تقسیمیں انا کی ہیں اور صوفی انا سے ماورا ہو جاتا ہے اور اسی انا سے ماورا ہوتے ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ تقسیم جھوٹ ہے وحدت سچ ہے سچ کو مختصر ترین الفاظ میں اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے سارے صوفیوں کے پورے فلسفوں کا نچوڑ بس یہی ہے جو بھی دکھائی پڑھ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے انسان کی مگر حالت اس کے بلکل اُلٹ ہے جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے وہ سچ ہو گیا ہے اور جو دیکھ رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں گھر سچ ہو گیا ہے گھر کے مکین کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسی حیرت کی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کہاں ہے مگر یہ نہیں سمجھتے کہ جو پوچھ رہا ہے وہی روح ہے تمہیں جو سب سے بڑی غلط فہبی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جسم ہو جس میں روح رکھی گئی ہے تم یہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ تم روح ہو جو اس وقت ایک جسم کو ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں تم پوچھتے ہو اپنے اندر موجود روح کو کیسے دیکھے یہ سوال بڑا معصوم سا لگتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی یہ سوال سنتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ انسان اپنے آپ سے کتنا دور ہو گیا ہے روح کو بھلا کیسے تم دیکھو گے وہی تو روح ہے جو دیکھے گی جس کا دیدار کرنا ہے وہی تو دیدار کرنے والی ہے تمہیں دنیا پر بھروسہ ہے دنیا تمہیں سچ نظر آتی ہے خود پر تمہیں کوئی بھروسہ نہیں خود تم سچ نہیں ہو جو دکھائی پڑ رہا ہے اس کے پیچھے تو تم دور رہے ہو جو دیکھنے والا ہے اس کی کبھی تمہیں ایک جھلک ہی نظر نہیں آئی جو دیکھنے والا ہے اس کے ساتھ تو تم زندگی میں کبھی دو پل کے لیے بھی خاموش اکیلے بیٹھے نہیں ہو اس بات کو سمجھو جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ سارا خواب ہے جو یہ خواب دیکھ رہا ہے بس وہی سچ ہے تمہیں جو دکھائی پڑتا ہے وہی بس تمہیں سچ دکھائی دیتا ہے تم رات کو خواب دیکھتے ہو اس کو بھی سچ مان کر دیکھ رہے ہوتے ہو کیونکہ خواب دیکھنا ہی تمہاری عادت بن گیا ہے یہ صوفی جس انلائٹنمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے اس دنیا کے خواب سے بیدار ہونے کا نام ہے انلائٹنمنٹ تم جو بھی کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب خواب ہے یہ سب انریل ہے اور خود اپنی زندگی کے گزرے دنوں کو بھی اگر درست طریقے سے تم جانچ لو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ انریل ہے وہ غیر حقیقی ہے تم بچے تھے تو تمہیں بال بیٹ کھلونے پینسلیں ٹاوفیاں سچ نظر آتی تھی تم بڑے ہو گئے کھلونے غیر حقیقی ہو گئے اور کار فیکٹری بزنس نوکری تمہیں سچ نظر آنے لگا جب تم بچے تھے تو کار فیکٹری نوکری کچھ بھی تو تمہارا سچ نہیں تھا کچھ بھی تو تمہارے لیے ریل نہیں تھا اب گھر فیکٹری نوکری سچ ہوئے تو کھلونے ٹاوفیاں بال بیٹ انریل ہو گئے پھر تم بوڑے ہو گئے تو کار فیکٹری نوکری سب انریل لگنے لگے اب کچھ اور ریل لگتا ہے اب کوئی مذہبی ہے تو جنت جہنم اسے ریل لگنے لگا لیکن کبھی تم نے غور کیا کہ وہ جو بچپن میں دیکھ رہا تھا وہ جو جو جوانی میں دیکھ رہا تھا وہ جو بڑھاپے میں دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ ایک ہے وہ کبھی نہیں بدلا ہتمی سچ الٹی میٹ ریالیٹی وہی ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی اس تمہاری زندگی کے پورے سفر کو پھر دیکھو پھر تھوڑا گوھر کرو تمہارے جو بھی سچ تھے وہ بدلتے کیسے گئے اور جو بدلتے گئے وہ سچ کیسے ہوئے اور تمہارے سارے سفر میں جو بدلا نہیں وہ جو دیکھنے والا تھا وہی سچ ہے مگر تم اس کو جانتے نہیں تم پوچھتے ہو روح کو کیسے دیکھیں دیکھنے والے کو کیسے دیکھو گے جو پوچھ رہا ہے وہی تو روح ہے اور اس کو تم جانتے نہیں تم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مکان سچ نہیں ہے اینٹیں سچ نہیں ہیں مٹی سچ ہے کیونکہ مٹی تھی اینٹیں تم نے بنائی تھی مکان تم نے تعمیر کیا تھا سوچو نا کون ہے وہ جسے تم میں کہتے ہو تمہارا نام تمہاری قومیت تمہاری ذات تمہاری برادری یہ سب تم نے جمع کیا ہے تم نے سنا ہے یہ جسے تم میں کہتے ہو یہ تم ہو ہی نہیں یہ تمہاری ملکیت ہی نہیں یہ جو تمہاری ایگو ہے اس کی مالک تو سوسائٹی ہے تمہارا مسلم نام ہے پاکستانی قومیت ہے کیسے؟ کیونکہ تم یہاں پیدا ہوئے کیونکہ سوسائٹی یہی تھی تم ہندوستان میں پیدا ہوتے تو نام ہندو ہوتا قومیت ہندوستانی ہوتی تم امریکہ میں پیدا ہوتے نام کرسٹین ہوتا قومیت امریکی ہوتی یہ جسے تم میں کر کے پکار رہے ہو یہ میں تمہاری ملکیت ہی نہیں یہ سوسائیٹی کی ملکیت ہے یہ تمہارا خواب ہے یہ تمہارا سچ نہیں سچ تو وہ ہوتا ہے جو بدلتا نہیں جو چینج نہیں ہوتا تمہاری میں کیسے سچ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان میں پیدا ہو تو مسلمان اور پاکستانی ہندوستان میں پیدا ہو تو ہندو اور ہندوستانی امریکہ میں پیدا ہو تو عیسائی اور امریکن تمہاری عادت ہی خراب ہو چکی ہے تمہیں جو دکھائی دیتا ہے وہ ہی سچ دکھائی پڑتا ہے جو دیکھنے والا ہے وہ تمہارے لیے جھوٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو تم کبھی بیٹھے ہی نہیں دیکھتے ہو تمہیں کرنے کو کچھ کام نہ ہو تو کیسے بیچین ہو جاتے ہو اپنے ساتھ تم بیٹھ نہیں سکتے کیسے دماغ میں منصوبے اور یادوں کی پوری دنیا آباد کر کے بیٹھ جاتے ہو تم فری ہو کر بھی فری نہیں ہوتے بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کر رہا ہو اور بالکل فری ہو وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم جب سوئے ہوتے ہو اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت تمہیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو خواب میں چل رہا ہو یہ تو تمہارے سونے کی حالت ہے لیکن غور کرو جو تمہارے نام نحات جاگتے لمحات ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہی ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھنے والے سے تم بے خبر رہتے ہو اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہی بس تمہاری حقیقت ہو جاتا ہے تم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ خواب تک تمہیں سچ دکھائی دیتا ہے ہماکت کی اور کوئی حد ہوگی پاگلپن اور کیا ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ تم سپنا دیکھ رہے ہو روز دیکھ رہے ہو روز دیکھتے ہو روز اس سپنے کا ٹوٹنا بھی دیکھتے ہو مگر پھر بھی سپنے سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہو روز خواب دیکھتے ہو کہ یہ ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر سب ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا اندھا سفر ہے جو بس کیے ہی کیے جا رہے ہو مگر جاگنے پر تیار نہیں ہوتے اور کوئی جگانے کی کوشش کرے تو اسے پاگل کہتے ہو غیر عملی انسان کہتے ہو تم نے دیکھا نہیں تمہاری دنیا نے نبیوں صوفیوں کے ساتھ کیا کیا وہ جنہوں نے تمہیں بیدار کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ تم نے کیا کیا تم آسمان کی طرف دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے ہو اور کوئی تمہارا مو آسمان کی طرف کر کے کہے کہ کیوں زمین کے کیڑے بنے ہوئے ہو اوپر دیکھو وہ کھلا آسمان ہے تو تم اس کی بات کا توڑ تو نہیں کر سکتے جوابی دلیل تو نہیں دے پاتے لیکن الزام لگانا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کاہن ہے یہ جادوگر ہے یہ پاگل ہے یہ غیر عملی ہے کہتے ہیں کہ منصور کو فانسی دی جانے لگی تو اسے ایک اونچ ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا اور جب اسے سولی پر لٹکایا جانے لگا تو وہ ہسنے لگا کسی نے پوچھا کہ یہ ہسنے کا کونسا وقت ہے منصور نے کہا یہ جو جمع غفیر مجھے فانسی پر چڑھا دیکھنے آیا ہے انہیں دیکھ کر ہس رہا ہوں کہ یہ بیچارے تمام عمر ہی زمین میں مو دیے چلتے رہے ہیں آج میری فانسی کی وجہ سے ہی سہی مگر اوپر کی طرف مو تو اٹھا کر دیکھیں گے روز رات کو خواب دیکھتے ہو اور صبح جانتے ہو کہ جو دیکھا تھا وہ جھوٹ تھا یہی تمہارے دن کا حال ہے ہر دن کچھ خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہو ہر بچہ کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے اور جب بھاگ کر کھلونے تک پہنچتا ہے تو جانتا ہے کہ بچپن کا خواب ختم ہو گیا اب تو جوانی آ گئی اور وہ خواب بیکار ہو گیا ہر پانچ سال بعد تمہارے خواب نینانوے فیصد سے زیادہ بدل جاتے ہیں مگر پھر بھی تم بزد ہو اس خواب کو دیکھنے پر اس سے بڑی ہماکت اور کیا ہوگی اتنے نبی اتنے صوفی اتنے فقیر گزرے ان کی گزری زندگیوں کی تعریف و تحسین بھی کرتے ہو ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے بھی ہو سر بھی دھنتے ہو مگر خواب سے بیدار ہو کر ویسی زندگی جینے کی کوئی تڑپ تم میں پیدا نہیں ہوتی ان کی محبت میں تم خودکش حملہ آور بن سکتے ہو مگر خواب سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہو تم آج بھی خواب دیکھو گے کل پھر اس کو ٹوٹتا دیکھو گے مگر خواب سے جاگو گے نہیں خواب بدلتے رہو گے خواب سے باہر نہیں جاؤ گے خواب سے باہر ہے سارا سچ خواب سے باہر ہو تم تم نے کبھی سوچا ہے کہ خواب ہمیشہ تم سے باہر ہوتا ہے چاہے وہ رات کا خواب ہو یا دن کی دور دھوپ کرتا تمہارا خواب دونوں خواب ایک جیسے ہیں دونوں جھوٹ ہیں اور دونوں ہی جگہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے اور وہ سچ ہو تم موسیقی موسیقی